نمسکار میعجائے کمار ہمبانی کی سادھی میں یہ دک گیا ہے کہ پیسے کے سامنے مکھ دھارہ کی راج نیتی کے جانے مانے نیتاؤں کی کوئی عوقات نہیں ہیں اگر ہمبانی کی بیٹی کی سادھی واقعی ختم ہو گئی ہے تو ور اور ودھو کو مبارک بات کسی کو اپنے جیون کا لمبا سفر تیہ کرنے کے لیے کوئی ہمسفر مل جائے اس میں بھلا کسی کو کیا دکت ہو سکتی ہے ہم سب تو یہی چاہیں گے کہ کیول انانت ہمبانی کی ہی نہیں بلکہ بھارت کے ہر نوجوان کو اس کا ہمسفر مل جائے آرثک تنگی کسی کے جیون کی جیونتتہ کو نہ مار دے سب اپنی جندگی دھوم دھام سے جیئیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں امبانی کی بیٹی کی سادھی پر بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ امبانی کی بیٹی کی سادھی میں ہوئی فجول کھرچی انرگل کھرچی کی اسلیلتہ سے اٹھتے سوالوں پر بات ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ اس پر بات ہونے جا رہی ہے کہ کیسے بھارت کی پوری راجنیتی نے خود کو کورپوریٹ کے آگے نتمس تک کر دیا ہے خبروں کی دنیا کو دیکھیں تو مارچ مہینے سے مکے سمبانی کی بیٹی انانت امبانی کی سادھی کا تام جھام چل رہا ہے اب جا کر کے سادھ لگتا ہے کہ ان کی سادھی کی پوری تام جھام ختم ہو گئی ہے میڈیا میں چھپے انمان کے مطابق مکے سمبانی کی بیٹی کی سادھی میں قریب چار سے پانچ ہزار کروڑ پہ خرچ ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے پھوپس پترکہ کے مطابق مانے تو یہ مکے سمبانی کے کل سمپتی کا 0.5% کے آس پاس بنتا ہے آپ میں سو کئی لوگ کہیں گے کہ اس میں دکت کیا ہے سادھی بیعہ میں تو بھارت کا عام آدمی اپنی عوقات سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے یہاں تو مکے سمبانی ہیں کیول بھارت کے ہی نہیں بلکہ ایسیا کے سب سے امیر سکس انہوں نے تو اپنی بیٹے کے سادھی میں جتنی خرچہ کیا ہے وہ تو ان کے عوقات کا ایک فجدی سے بھی کم ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ ایک پترکار کا کامی ہوتا ہے کہ وہ سچ کے سمبانیوں کو لوگوں کے سامنے پروس دے مکے سمبانی کی سمپتی اور مکے سمبانی کی بیٹے کی سادھی پر ہو رہے بمپر خرچے پر لوگوں کا یا دیکھنے کی جورت ہے کہ آخرکر ہمارے پورے ارثوستہ میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس دھنگ کا روزگار نہیں ہے بیروزگاروں کی فوج بڑھتی جا رہی ہے روزگار بھی ہے تو آمدنی نہیں آمدنی بھی ہے تو بہت کم آمدنی کئی سالوں سے بڑھ نہیں رہی ہے بھارت کی 80% دی آبادی کے دو وقت کے کھانے کا انتجام سرکار کو کرنا پڑ رہا ہے بھارت کی 50% جنتہ مہینے میں 6000 روپے سے کم کم آ رہی ہے بھارت کی پرتی وقتی آئے 15000 روپے سے کم ہے مگر ان سب کے باوجود بھی ایک وقتی کے پاس اتنی زیادہ سمپتی ہے کہ ایک سادھی پر 5000 روپے خرچ ہو رہا ہے ایسے کیسے سمبہ ہو سکتا ہے اگر ایماندار ارث ساستریوں سے اس سوال کو پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ امبانی کے پاس بہت بڑی اس لیے سمپتی ہے کیونکہ ہمارے حق کی سمپتی چھن کر کے امبانی کو دی جا رہی ہے امبانی کی جیب میں جا رہا ہے جس پیسے پر اور سنسادھن پر ہم سب کا حق ہونا چاہیے وہ کچھ ہاتھوں میں سمٹتا چلا جا رہا ہے بھارت میں چل رہی راج نیتی سے بن رہی نیتیاں ایسی ہیں کہ چند لوگ امیر سے امیر بنتے جا رہے ہیں اور بھارت کی 90% آبادی اپیک چھاکرٹ گریب بنتے جا رہی ہے اتنی زیادہ گریب کہ بھارت کی زیادہ تر لوگ کے گھر میں جب سادھی ہوتی ہے تو وہ کئی سال کے کرجے میں ڈوب جاتے ہیں کئی لوگ تو سادھی ہی نہیں کر پاتے ہیں اتنی زیادہ گریب کہ گرمہ پونٹ جیون جینے کے لیے سکھا سواستے کپڑا مکان سے جڑی جتنی بھی بنیادی جرورتے ہوتی ہیں وہ بہتیرے لوگوں کے جیون میں پورا نہیں ہو پا رہی ہیں ورلڈ انیکوائلٹی دیٹا بیس کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ موڈی سرکار کے دور کی آرثی کا سمانتہ گھلام بھارت سے بڑیس راج سے بھی زیادہ ہو گئی ہے سال 2022 تک آتے آتے بھارت میں امیروں اور گریبوں کی کھائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ٹاپ ایک پرتیشت امیروں کے پاس بھارت کی کل آئے کا 22.6 پرتیشت حصہ ہے اور کل ویلت کا 40.1 پرتیشت حصہ ہے جب آرثی کا سمانتہ بڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر عام لوگوں پر پڑھتا ہے دیش بھی رہتا ہے دیش کا نام بھی رہتا ہے دیش کے نیتا بھی رہتے ہیں دیش میں سرکار بھی ہوتی ہے مگر عام لوگ چپچاپ ان سب سے باہر کر دیے جاتے ہیں چپچاپ ان کی چھٹڑی ہو جاتی ہے ان کی جندگی بد سے بدتر ہو جائے مگر انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے سب کے لیے نیائیں بس کتابی سبد بن کر رہ جاتا ہے ایک ادھارن سے سمجھئے میڈیا کی مالکانہ دنیا میں مکے سمبانی کا دب دبا ہے جندگی کی پریشانیوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے آپ میڈیا کا کوریج اٹھا کر دیکھ لیجئے دیکھے گا کہ اس میں بیروجگاری گریبی سواست سکچہ سڑک پانی بجلی کم آمدنی کم مزدوری گاؤں دہات میں مزدوری پر کتنی بات کی جا رہی ہے اور اس کے اتر منورنجک وشیو پر کتنی بات کی جا رہی ہے آپ کو دیکھے گا کہ 99 پرتیشت کوریج ان کے لیے ہو رہا ہے جو بھارت کا دس پرتیشت حصہ ہے جس کے جیب میں اچھا خاصا پیسہ ہے جو بھارت کا کنجیور کلاس ہے ان کے علاوہ باقی آبادی کے جیون سے جڑی خبریں میڈیا کے جادہ تر کنٹینٹ کا حصہ نہیں بنتی ہے اگر جادہ تر آبادی کی پریشانیاں لگاتار میڈیا میں دکھائی جائیں گی تو ان کے کارنوں پر چرچہ ہو گیا جب کارنوں پر چرچہ ہو گی تو سوال مکے سمبانی جیسے دھنک ورگ پر اٹھے گا کہ بھارت کا سارا سنسادھن اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹتا جا رہا ہے یہی بھارت کی سب سے بڑی پریشانی ہے یہی سے بیروجگاری کی مہنگائی کی کم آمدنی کی پریشانی پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مکے سمبانی کے بیٹے انان تمبانی کی سادھی کو دیکھ کر کے بھوچککہ نہیں رہ جانا ہے مگر یہ پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک وقتی کے پاس لاکھوں کروڑ پیسہ ہے اور ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ ایک ڈھنک کی سادھی کروا پائیں مکہ دھارا کی میڈیا میں ہونے والی بحثیں چاہے جتنی بھی آپ ستری طریقے سے کیوں نہ کی جائیں مگر وہ ہمیشہ کورپوریٹ ورگ کے ہتھ کو پورا کرنے کیلئے کی جاتی ہیں آپ مکہ دھارا کی میڈیا میں ہونے والے بحث کرنے والے ایسے آرثک پترکاروں یا آرثک جانکاروں کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں جو بھارت کی موجودہ آرثک موڈل پر اس لیہات سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آرثک سمانتہ بڑھانے والا آرثک موڈل ہے بینکوں کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ بینکوں کے جاریے امیر لوگوں کو پیسہ تو مل جاتا ہے کرچ کے طور پر مگر جو جمع کرتے ہیں جو محنت کس لوگ اپنی گاڑی جمعی جمع کرتے ہیں ان کا بیاج بڑھتا ہی نہیں ہے ان کو بیاج بہت کم ملتا ہے اوہ دیوگ دھندھندوں کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ مجدوروں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے مگر مالک بمپر پیسہ لے جا رہا ہے جتنی کم آئی ہوتی ہے اس کا بہت کم حصہ مجدوروں کے حصے میں جاتا ہے اور بہت بڑا حصہ مالک کے حصے میں کوئی سوال پر بات نہیں کرتا کہ اوہ دیوگ دھندہ کرنے والے منافع کے طور پر حد سے زیادہ پیسہ کیوں لیتے ہیں مطلب یہ کس طرح کا آرثک موڈل ہے کہ جو کسان کھیت میں آناچ اگاتا ہے اسے اپنے آناچ سے اتنی کم قیمت مل رہی ہے کہ وہ آتم ہتیا کرنے کے لئے مجبور ہے مگر جس ریلائنس کے باجار میں اس آناچ کو بیچا جا رہا ہے اس کے بیٹے کی سادی میں پانچ ہجار کروڑ روپے تک خرچ کیا جا رہا ہے مطلب ہے کہ سرکار انہیں پردے کی پیچھے سے سرکار کا انہیں ساتھ ملا ہوا ہے نیتیاں اس طریقے کی بن رہی ہیں کہ انہیں فائدہ ہوں نا کی نقشان RBI کے بھوطپروڑ ڈیپٹی گورنر اور پرشت دیویتی اور تساستری ڈاکٹر ویرال آچاریا نے اپنے ریسرچ پیپر میں بتایا کہ بھارت کے پانچ بڑے کاروباری سمو جس میں اڈانی سمو بھی سامل ہے بھارت کے قریب چالیس انڈسٹری سیکٹر پر ایک آدھکار بنا چکا ہے بھارت کی بڑھتی بروجگاری اور بڑھتی مہنگائی کی جڑیں اسی پرورتی میں موجود ہیں کہ بھارت کی عرث وستہ چند ہاتھوں میں قید ہوتی جا رہی ہے حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ سال 2015 میں جب ایک عام آدمی کسی سامان کو خریدنے میں سو روپے خرچ کرتا تھا تو اس میں سے اٹھارہ روپے بجنس کے مالک کے پاس پروفٹ کے طور پر چلا جاتا تھا اب سال 2020 میں جب ایک عام آدمی کسی سامان پر سو روپے خرچ کرتا ہے تو پروفٹ کے طور پر چھتیس روپے بجنس کے مالک کے پاس جاتا ہے مطلب پہلے بھی جیادہ پیسہ بجنس کے مالک کے پاس جاتا تھا اور اب تو پہلے کے مقابلے دو گنا پیسہ ہو گیا ہے اصل میں آپ اس بات کو سمجھئے کہ بھارت کی عرث وستہ ایک کچکر میں فسی ہوئی ہے جس کی جڑ میں بڑھتی ہوئی آرثی کا سمانتا ہے جب بھارت کی 90 پرتیشت آبادی مہینے میں 10,000 روپے بھی نہیں کمائے گی اور چند لوگوں کی جیب میں عربوں کروڑوں روپے ہوں گے تو باجار چلے گا کیسے باجار کا سب سے بنیادی نیم یہ ہے کہ جیادہ تر آبادی کی جیب میں پیسہ ہو تاکہ باجار میں مانگ بڑھے مانگ بڑھے گا تب ہی تو خرچہ ہوگا جب خرچہ ہوگا تو کاروبار چلے گا اور کاروبار چلے گا تب ہی تو روزگار آئے گا اور تب ہی تو جو کسی روزگار میں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کا آمدنی بڑھے گی ان کی مجدوری بڑھے گی اس بنیادی نیم کا پالن بھارت کی عرثیوستہ نہیں کر پا رہی ہے اسی لئے بھینکر بیروزگاری پہلے سی بھی جیادہ بھینکر بیروزگاری میں تبدیل ہوتے جا رہی ہے مگر بیروزگاری کا سمادھان نہیں دکھ رہا ہے اور جب آپ آرثی کا سمانتہ کو تڑنے کی کوشش کریں گے تو بھارت کی راجنیتی کو ایسے لیم کانون بنانے پڑیں گے کہ چند لوگوں کے جیب میں سارا پیسہ نہ جائے جیو کا ہی حال دیکھ لیجئے جب مکہ سمبانی کی کمپنی جیو سنائی نویلی آئی تھی تو انٹرنیٹ کے گراہکوں کو بہت ہی سستے دھروپر انٹرنیٹ کی سوائیں مہیا کروانا اس کمپنی نے شروع کیا جیادہ تر گراہک اس کے بن گئے دوسری کمپنیاں گھاٹے میں چلی گئیں ڈوب گئیں جب انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کر کی دنیا میں جیو کا دب دبا ہو چکا ہے تو اس نے اب قیمتیں بڑھانی شروع کر دی ہیں جب ایک آدھیکار ہو گیا ہے تو منمانی کرنا شروع کر دیا ہے ان سب بے ایمان پربیتیوں پر لگام لگانے کے لیے ہی سرکار چنی جاتی ہے سال دوہزار چوبیس کے چنان پر چار کو یاد کیجئے انہریٹنس ٹیکس پر نریندر موڈی نے کیسا بوال کٹا تھا مطلب ان کے ہر چنانوں میں انہریٹنس ٹیکس پر بات کی جا رہی تھی کیا چا اولول جلول وابک رہے تھے انہریٹنس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ارب پتی ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی سادی پر انرگل کروڑوں ہجاروں کوڑوں پر کھرچ کر سکتا ہے ان پر کم سے کم در میں دو یا تین پرتیشت کی درس میں سرکار اترادھکاری ٹیکس لگائے اور اس ٹیکس کو جنتہ پر کھرچ کرے دنیا کے وکسیر دیش اس مانیتہ کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی امیر ہوا ہے تو اس میں سماج کی ساموہک پنجی بھی لگی ہے سماج میں آرثی کھائی کو سمطل بنانے کے لیے کسی ارپتی کے مرنے کے باد اس کی سمپتی پر اترادھکاری ٹیکس لگا کر کے سرکار کو ٹیکس لینا چاہیے مکے سمبانی کی بیٹی کی سادی پر ہو رہی فجول کھرچی انرگل کھرچی کے لیے ہاتھ سے دیکھئے تو یہ بات آپ کو بہت ہی جائج دکھائی دے گی اور یہ جائج بات ہے بھی مگر نریندر موڈی نے بوال کٹ دیا تھا کہنا شروع کیا کہ اگر کانگریس کی سرکار آئے گی تو وہ آپ کے منگل ستر لے لے گی آپ کے بھینس لے لے گی آپ کا گھر لے لے گی دکھ کی بات یہ ہے کہ جس میڈیا کو یہ جمع داری ملی ہے کہ وہ جانچ پرکچہ کرے اور صحیح بات بتائے وہ بھی نریندر موڈی کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی ان کے پروپیگنڈا کو رچ رہی تھی اور آگے بڑھا رہی تھی انہی نریندر موڈی کی مکی سمبانی کے بیٹے کی سادی میں پوشٹر چھپے ہوئے ہیں نریندر موڈی کی ٹیم بھاچپا اور کورپریٹ کا رشتہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے نریندر موڈی کی پارٹی کی وچاردھارہ ہی کورپریٹ ہندو توقی ہے مطلب سماج میں ہندو مسلم نفرت پیدا کرنا ہے اپنے لیے ووٹ بینک بنانا ہے کورپریٹ کو وہ تمام چھوٹ دینی ہے جس سے ان کا منافع بڑھے کورپریٹ کے انیتیک اور نیم بردھ کاموں پر آنکھ بند کر کے رکھنا ہے تاکہ وہاں سے بھرپور پیسہ ملتا رہے اس طرح سے ستہ میں بنے رہنا ہے اس لئے نریندر موڈی کی پارٹی اور کورپریٹ کا رشتہ سب کو سمجھ میں آتا ہے مگر وپکچ کے نیتاؤں نے تو حد ہی کر دی ابھی لوگ سبحان چناؤ پرچار کے دوران وپکچ کے نیتاؤں کی بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے تقریباً سب نے کہا ہوگا کہ امبانی اور اڈانی دیش کو لوٹ رہے ہیں امبانی اور اڈانی کے لیے نریندر موڈی کام کر رہے ہیں اس مکیس امبانی کی بیٹے کی سادی میں وہ سادی بھی نہیں تھی سرکس تھا جس میں چھ ہزار کورڈو پر خرج کیا جا رہا ہے وہ نیتا جا رہے ہیں جو بھارت کی بیروچگاری دور کرنے کی بات کرتے ہیں جو ایسی راجنیتی کرنے کی بات کرتے ہیں جس سے مہنگائی دور ہوگی بیروچگاری دور ہوگی امبانی اور اڈانی کا راج ختم ہوگا وہ بڑے ہی سانو سوکت کے ساتھ امبانی کی بیٹی کی سادی میں پہنچے تھے گجب کا نہ جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ امبانی کی بیٹی کی سادی میں یا صاف طور پر دکھ رہا ہو کہ بھارت میں راجنیتی سے بھی بڑی چیز پیسہ ہے پیسہ کے آگے سب کے سب نتمس تک ہیں اکلیس یادو ممتہ بنر جی لالو یادو سب کے سب دکھائی دے رہے ہیں اچھی بات رہی کہ وہاں پر راہل گاندھی نہیں پہنچے اکلیس یادو اور لالو یادو کی پارٹی تو سماجک نیائے کی بات کرتی ہے جن سماجک نیتاؤں کی ان کے دفتروں میں تصویر لگی ہوتی ہے انہوں نے سادی میں خرچ ہونے والے انرگل پیسے کو اسلیل کہا ہے اسے سماج کی سب سے بڑی برائی میں سے ایک بتایا ہے امبانی کی سادی میں اکلیس یادو کی موجودگی تو یہی بتاتی ہے کہ انہیں ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں سماجک نیائے کی راجنیتی کرنے والے نیتاؤں کو سمجھنا ہوگا کہ سماجک نیائے کا مطلب کے والے جاتی جنگڑنا کی راجنیتی نہیں ہے سرکاری نوکریوں میں آرکھچن کے لیے لڑی جانے والے لڑائی نہیں ہیں بلکہ سماجک نیائے کی راجنیتی یہ ہے کہ سماج میں جس اسطر پر بھی انیائے موجود ہے انجسٹس ہے وہاں پر لڑائی لڑی جائے اسے انیائے میں تبدیل کیا جائے اکلیس یادو کو مکیس سمبانی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پرائیوٹ سیکٹر میں آرکھچن کی بات کو مانیں گے کیا وہ حد سے زیادہ منافع کمانے والے کاروباریوں پر لگام لگانے کے لیے اگر کوئی کانون آئے تو اس کانون کا سمرتھن کریں گے یہ بہت بڑے سوال ہوگا انہیں چھوڑ دیجئے کم سکم اب یہی پوچھ لیتے کہ آپ اپنے بیٹے کی سادھی میں اتنا زیادہ پیسہ کھرچ کر رہے ہیں اسے سماج میں کیا سندیش جائے گا ہر آدمی اپنے بچے کی سادھی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہے مگر یہاں نہ تو آدمی کے پاس روزگار ہے روزگار بھی ہے تو پیسہ کم ہے نہ بچوں کے پاس روزگار ہے نہ پیسہ ہے تو اس طرح کے دکھاوے کا کتنا برا اثر سماج پر پڑھتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر واقعی وہ سماجوادی ہوتے تو یہ سوچ کر کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ جرور لیتے کہ مکے سمبانی کی بیٹی کی سادھی میں ان کی موجودگی نہ دکھائی دیتی اس پر اکھلیس یادوں کا کوئی سمرتھک کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک ویکتی کے طور پر وہاں گئے تھے ایک راجنیتک کے طور پر نہیں تو اس سمرتھک کو راجنیتی کے بارے میں تھوڑا پڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ راجنیتی میں کچھ بھی ویکتیگت نہیں ہوتا ہے یا ساروزنک نہیں ہوتا ہے سب کچھ راجنیتی ہوتی ہے اگر راجنیتی کا مطلب کیول ساروزنک ہوتا تو دہیج کا کانون نہ بنتا گھریلو ہنسا کا کانون نہ بنتا لینگک سمانتا کا کانون نہ بنتا لینگک سمانتا پر بات نہ ہوتی امبانی کے بیٹی کی سادھی پر ہو رہے انرگل پیسے پر بات نہ کی جاتے انت میں چلتے چلتے اس بات کو بھی سمجھئے کہ یہ امبانی کے ٹی وی چیلنوں نے اس دیش کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے پچھلے دس سال کا ان کا کوریج اٹھا کر دیکھ لیجئے انہوں نے دیش میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ نفرت گھولنے کا سب سے زیادہ کام کیا ہے امبانی کے پاس اتنا پیسہ ہے ایک کال کرتے تو سب کچھ رک جاتا مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو انڈیا گھٹ بندھن کا جو بھی نیتا امبانی کے سرکس میں نتمستق ہونے گیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی سمجھئے کہ وہ سمبیدھان کی مل بھاؤنا کے ساتھ ابھی اپنا رشتہ بنا نہیں پایا ہے اس کی ساری کوشش ستہ کے گڑیت میں فٹ ہونے کی ہے ستہ کے گڑیت میں فٹ ہونے کی